میں دوسرے ساتھی سورة المؤمنون کی آیات پر درس چل رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی وہ ایمان والے کے جنہوں نے فلاح پالی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں میں اور آپ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں یعنی نماز کے اندر ظاہر تو ان کا درست ہے ہی اس کے ساتھ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں دوسری صفت اشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں ایسے کاموں سے ایسی باتوں سے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اپنا تذکیہ کرتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں اور چوتھی بات اشاد فرمائی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں عفت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور شریعت نے جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ایک جائز اور حلال راستہ نکاح کا دیا اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے والا ہے تو فرمایا یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ بھی بات کی کہ دینِ اسلام نے دنیا کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا ہے محبوبِ قبریہ خاتمُ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دنیا میں ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا اس پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کچھ احکام بیان کیے گئے ایک پابندی مردوں پر لگائی گئی اور ایک پابندی عورتوں پر اور میں پہلے ارز کر چکا دینِ اسلام دینِ اعترال ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتا ہمارے اندر کوئی چیز رکھی ہو اور پھر حکم دیا ہے کہ اس کو ختم کر دو بس ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں ایسا نہیں اس فطرت کو پورا کرنے کا راستہ دیا ہے ایسا نہیں کہ اس فطرت کو پورا کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں دیا اور نہ ہی یہ کہا کہ سارے راستے کھولے جیسے دل چاہو کرو نہیں راستہ دیا ہے اس راستے کے ذریعے اس اپنی جائز فطری خواہش کو پورا کروگے تو جائز ہے حلال ہے سواب کا کام ہے اور اگر نہیں پورا کروگے دوسرا راستہ اپناوگے تو وہ حرام ہے ناجائز ہے دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا ہے کھانے کی خواہش ہے کھانا جائز ہے منع نہیں کیا کہ تم کھا ہوئی نہیں لیکن یہ بھی نہیں کہا حلال و حرام سب کھاؤ نہیں حلال کے لئے راستہ بیان کر دیا یہ یہ جانور یہ یہ چیزیں یہ یہ پرندے حلال ہیں اور یہ حرام ہیں ان کو نہیں کھانا ان کو کھانا ہے اور جب تم کماؤ تو یہ یہ راستے سے کمانا ہے اس راستے سے نہیں کمانا فطرت کو پورا کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں اعتدال کوئی نہیں دے سکتا تو پھر اس جنسی خواہش جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو پورا کرنے کا راستہ بھی دیا وہ نکاح کا راستہ دیا کہ اس کے ذریعے سے تم اس خواہش کو پورا کرو اس نے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا نکاح میں تاخیر نہ کرو جب جوڑکا اور مناسب کا رشتہ مل جائے تو بس فورا نکاح کر دو خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جب ایسا نہیں کریں گے دنیا میں فساد ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں پرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد پھیلے گا اور آج ہم فساد دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ تو ایک پمندی مردوں پر لگائی وہ کیا لگائی؟ اپنی نظروں کی حفاظت نگاہ کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ فرما دیجئے مؤمنین سے ایمان لانے والے مردوں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کے لئے یہ حکم ہے اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھے ہر جگہ بھی نے نہ ہر جگہ نگاہ اٹھانے کی اجازت دی اور نہ ہر جگہ نیچے کرنے کا حکم دیا کہیں اٹھانے کی اجازت ہے کہیں نیچے کرنے کی حکم ہے اعتدال ہے اور اس کے ساتھ فوراں فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مفسین کرام نے لکھا اشارہ ہے اس بات کی طرف جس کی نگاہ محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں اور جس کی نگاہ کی حفاظت ہو گئی اس کی یقیناً شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی اور یہ ایک حدیث کا محفوظ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں انسان کی اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے نامارم کو دیکھنا ہے فلمیں اور ڈرامیں اور گندے اور فوش فلمیں اور تصویریں دیکھنا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے اور پھر فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقذیب کرتی ہے شرمگاہ تصدیق ہے زنا کرے گا غلط راستے سے جا کر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس لئے پہلا پہلا وہ لگایا آنکھ پر کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو اس لئے یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے اور عادت ڈالی جائے اپنی اولاد کے اندر بھی عادت ڈالی جائے ورنہ اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر بعد میں پچھنانے کا کوئی فائدہ نہیں اور آج ہم ان کی خواہش کی خاطر ان سے محبت کی خاطر ان کے ہاتھوں میں ہم نے لیپ ٹاپ دے دیا ہم نے انڈروائیڈ موبائل دے دیا ہم نے ٹیب لے کر دے دیا اور پھر اس کی نگرانی نہ کی بلکہ آزاد چھوڑ دیا اب وہ بچہ وہ چیز دیکھ رہا ہے جس کو میں اور آپ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے اور ہمیں معلوم ہی نہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ وہ دیکھ رہا ہے جو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے لیکن وہ بچہ ابھی اس کو معلوم نہیں اور وہ دیکھ کر جس جگہ پہنچ رہا ہے اس میں یقیناً والدین مجرم ہے یہ یاد رکھنا چاہیے وہ والدین نہ سمجھے ہم جب اپنے بچے کو بڑا پڑھا رہے ہیں ہم تو اس کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں یہ کون سے مستقبل کی فکر کی یہ دنیا کا مستقبل کی فکر کی یا آخرت کے مستقبل کی فکر کی اور آخرت میں کہا جائے گا آخرت کے اندر ہم اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ یقیناً یہ ضروری ہے کہ اپنی بعض نگاہوں کو پستہ رکھا جائے اور اس میں معاون ہے اصل تو یہ ہے جب گھر سے باہر نکلنے لگے اللہ سے مانگ کر نکلے کہ یا اللہ اب میں باہر نکلنے لگا ہوں اب آپ سے مانگا جا رہا ہے یا اللہ آپ اپنے فضل سے مجھے اور میری نظروں کی حفاظت فرما کر مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجئے اللہ سے مانگ لیا اب اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے اپنی طرف سے پورا ارادہ کر کے نکلنا ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر ہی چلوں گا جھکا کر چلے یہ اس کے ساتھ کر لیا اور تیسرا اس کے لئے معاون اس میں مددگار کیا ہوگا اس میں مددگار وظیفہ جو محبوب کبریہ خاتم الانبیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بتایا ہوا جسے ایوات نکالی ہے وہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ اس کا احتمام ہر نماز کے بعد اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کا احتمام کیا جائے کہ نہ کسی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی حمد ہے مگر کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو جو بندہ اس کا احتمام کرے گا وہ خود دیکھے گا یا تو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیا اگر کوئی بہت ہی ایسے ماحول کے اندر جکڑا ہوا ہے تو روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھے واقعتاً اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہوں سے اس کو بچائیں گے کہ اس کے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ساتھیوں نے آ کر بتائی جو نوجوانوں نے آ کر بتائی ایسی ایسی جگہ پر وہ کھڑے ہو کر اپنا کاروبار کرتے جہاں ہر طرف زنا کی دعوت عام ہے وہ کوئی دور نہیں ہے یہ اپنے ہی شہروں کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ بقیرہ اجازت ہے وہاں پر کھڑا ہو کر وہ اپنے ایمان کو بچا رہا ہے وہاں پر کھڑا ہو کر وہ اپنی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نظر اللہ کے فضل پھر اب جب یہ احتمام ہوگا تو انشاءاللہ یقیناً بچتا رہے گا اس سے اور اگر کہیں غلطی ہو جائے کہیں غلط نظر اٹھ جائے کہیں غلط بات کا ارتکاب ہو جائے تو پھر فوراں توبہ بھی کریں توبہ کا راستہ بھی دیا ہے راستہ بند نہیں ہے توبہ کے راستے سے اللہ کی طرف آ جائے اور توبہ کے راستے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے سجدے کی زمین کو آنسوں سے تر کر کے اپنے دل کے اندر ندامت لا کر اور پختہ ارادہ کر کے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا اپنے رب سے مانگے گا اللہ ضرور معاف فرما کر اپنے پیاروں میں دوبارہ شامل فرمائیں گے تو ہر چیز کا راستہ ہے ایزا نہیں کہ راستہ نہیں تو یہ تو پہلی پابندی ہے جو مردوں پر لگائی گئی دوسرا دوسری چیز وہ عورتوں کے لئے حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى عورتوں کو حکم دیا گیا یہ دوسرا حکم پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لئے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں ٹھہری روحو بلا زورت گھر سے ماہر نہ نکلو اور جاہلیت پہلی دور کی جو جاہلیت تھی اس کی طرح اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو جیسے وہ کرتی تھی کہ دور جاہلیت کے اندر زینہ عام تھا فہاشی عام تھی عورتیں اپنا حسن پیش کرتی تھی تاکہ زینہ کی طرف لوگ مائل ہوں ایسا مت کرو یہ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو یہاں سے آپ سمجھیں اس بات کو یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو قسمیں پیدا کی دنیا کے عمد ہے ایک مردوں کی ایک عورتوں کی مرد کے جسم کی جو ساخت ہے مردوں کو جس انداز میں اللہ نے بنایا ہے وہ کچھ اور ہے اور جس انداز میں عورتوں کو بنایا وہ کچھ اور ہے دونوں کی جسمانی ساخت الگ الگ ہے ہر انسان جانتا ہے دونوں کے ذہنوں کے اندر جو افکار جو ذہنوں کے اندر باتیں جو خواہشات آتی وہ الگ الگ ہیں دونوں کے اندر ہمت الگ الگ ہے یہ دونوں کو الگ الگ بنایا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے اس گھر کو چلانے کے لئے ضرورت ہے کچھ اس گھر کے باہر کے کام ہے جو کرنا ضروری ہے کچھ اس گھر کے اندر کے کام ہے جو کرنا ضروری ہے اندر کے کام کیا ہے کہ گھر ساس اترا ہو گھر کے اندر کھانا وقت پر موجود ہو گھر کے اندر اگر بچے ہیں ان کی تربیت ہو ٹھیک اس کے ساتھ باہر کی ذمہ داری ہے باہر نکل کر کمانا پڑے گا حلال لاستہ کے لئے نکلنا پڑے گا اس کو حلال کمانے کے لئے نکل نہ پڑے گا باہر نکل کر حلال کمائے کما کر ان گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرے اور ظاہر ہے ایک آدمی یہ کم نہیں کر سکتا وہ یا تو گھر میں تربیت کرے گھر میں سنبھالے یا باہر نکلے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تقسیم فرمائی ایک مردوں کی ایک عورتوں کی اور محبوب کبریہ خاتم الامدیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو تقسیم بھی فرما دی اے علی گھر کے باہر کے کام تم نے کرنا ہے اور اے فاطمہ گھر کے اندر کے کام تم کرو گی یہ تقسیم یہ بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی اور جس معاشرے کے اندر اس پر عمل ہوا وہ معاشرہ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال تک نہیں آتا تھا اور جس معاشرے میں ایسا نہیں ہوا وہاں آج ہمارے سامنے کے کیا ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی دنیا کے اندر جب سولہ صدی کے بعد سناتی کاروبار بڑھا یورپ کے اندر کاروبار بڑھا تو مردوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہوئی کہ وہ باہر کمانے کے لیے نکلیں اب انہوں نے عورت کو بھی باہر نکالا اور نعرہ کیا لگایا نعرہ یہ لگایا کہ عورتوں کی آزادی کی ہم تحریک چلا رہے ہیں مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے ارے برابر کیسے ہونا جی اگر یہ برابر ہوتے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا جسم بھی ایک جیسا بناتے دونوں کا کام بھی ایک جیسا ہوتا ایسا نہیں ہے دونوں کا جسم الگ الگ بنا کر سمجھایا گیا یہ دونوں برابر نہیں ہر ایک کے الگ الگ حکم ہے ہر ایک جو اس کو پورا کرے گا وہ پھر اللہ کا پیارہ بنے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اللہ کا پیارہ بننے میں دونوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دونوں کے لیے راستہ ایک جیسا ہے اس کو تیہ کر کے آئیں کہ دونوں پیارے بنیں گے لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ساخت الگ الگ بنائی اب مرد کو تو باہر نکلا تھا چونکہ آگے نکلے تو کہا کہ مرد عورت کا بوجھ کیوں برداشت کرے ہاں جی اس لیے عورت کو بھی کام پر نکالو یہ بھی کام کرے یہ بھی مزدوری کرے یہ بھی کام میں لگ جائے حالانکہ اسلام سے زیادہ دنیا میں محافظ دین کوئی نہیں ہے جتنی حفاظت اسلام نے عورت کو دی کسی نے نہیں دی جتنی عزت اسلام نے اس عورت کو دی کسی نے نہیں دی یہ عورت نے دھوکہ دیا اسلام نے اس کو گھر کے اندر ملکہ بنا کر رکھا اگر یہ بیٹی ہے اس کی ذمہ داری باپ پر ہے باپ کما کر لائے گا بیٹی کو کھلائے گا اور جب یہ بڑی ہو گئی اب اس کی شادی کرنی ہے شادی کر دی اب اس کی ذمہ داری اب اس کے شوہر پر ہے کما کر وہ لائے گا کھلائے گا ان سب کو شوہر چلا گیا بیٹے موجود ہیں اب بیٹوں کی ذمہ داری ہے یعنی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کی مردوں پر رکھی داری گھر کے باہر کے کموں کی ہے باہر سے کما کر تم لاؤگے اکٹھے بہ کر گھر میں تم کھاؤگے گھر کے نظام کو سبالنے کی ذمہ داری عورت کی رکھی کہ گھر میں بچوں کو تربیت بودے گھر کو ساتھ ستھرا رکھے گھر کے اندر کھانے پکانے کا امتظام رکھے گھر کے اندر سارے معاملات ساتھ رکھے تاکہ دونوں کے زندگی اچھی زندگی گزرے لیکن انہوں نے نکالا ایک طرف تو یہ کیا دوسری طرف یہ کیا کہ جب مرد نکلا تو اب وہ ایسی ایسی جگہوں تک پہنچا کہ واپس گھرانا مشکل ہے لہذا اب اپنی جنسی خواہش کو کیسا پورا کرے ہر جگہ پر عورت کو لاکر کھڑا کر دیا کہ تم جس جگہ چاہو اس عورت سے اپنی جنسی تسکین آسل کر یا تک کہ قانون پاس کر دیا گیا کوئی مرد و عورت اپنی خوشی سے اگر زینہ کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت ہے نہ قانونی پبندی وہاں جو معاشرہ ہمارے سامنے وہ مادر پیدر آزاد ہے جب عورت کو بھی انہوں نے کہا باہر نکلو عورت کو لالچ دیا یہ بھولی بالی عورت باہر نکل گئی لالچ دے کر اس کو باہر نکالا گیا کہ ہم تمہیں پتہ نہیں کیا دیں گے حالانکہ سب سے زیادہ اس عورت کو زلیل کر دیا گیا اس عورت کو زلیل کر دیا گیا اب جب ماں باہر نکلے گی تو بچے کی پرورش کون کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا باپ نے بھی نوکری پر جانا ہے ماں نے بھی جانا ہے لہٰذا اب اس کے لیے بچوں کو سبھالنے کے لیے گھر بن گئے جو عورت کے اندر بہت ہے اور آج ہمارے ہاں سکول ہیں ہمارے ہاں سکول ہیں یہ جب تک ایسے سکول اور ایسے ماں باپ موجود ہیں جو چھوٹے بچے کو جس کو نہ بشاب کرنے کا طریقہ پتا نہ اس کو اپنی طہارت کا طریقہ پتا ایسے بچوں کو ان کے حوالے کر کے جانے والے ان کی چاندی ہو رہی ہے یہ دنیا کے اندر پلے گروپ ہے کیا یہ پلے گروپ کونسا ہے یہ پلے گروپ تو گھر میں ہونا چاہیے پلے گروپ بچے نے گھر میں کھیلنا ہے شریعت میں سات سال سے پہلے بچے پر پابندی نہیں لگائی یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ نے دین وہ دیا ہے میں اور ہم سات سال سے پہلے تین سال میں اس بچے کو پر اتنی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ اس کا بستہ اتنا بڑا ہے جتنا بچہ نہیں ہے اور بستے کے اندر کتابوں کا اتنا بسن ہے جتنا بچے کا نہیں ہم ظلم نہیں کر رہے ہم کس طرف جا رہے باہر والوں نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی باہر کا جا کر تعلیم دیکھیں ان کی تعلیم کتنی ہے کیا وہ بچے پر ایسا ظلم کرتے ہیں کیا وہ بچے کو ایسا کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور پس ماہوں نے جان چھڑانے کے لیے دے وہ ان کو دے دو بچے کو دے دو تین سال میں دے دو اب بچے کھیلنے کھلنے کی ہمار ہے ابھی تو یہ سیکھے گا ہے یہ ماں کے باس رہے گا اس کو کس کے حوالے کر دیا آیا آیا ہے آیا نام رکھا اس کا وہ اس کی ترویت کرے گی جس کو ماں کی ممتہ نہ ملی جس کو باپ کی شفقت نہ ملی اس کی ترویت کیا ہوگی جب وہ بڑا ہوا اس نے کیا کیا اس نے کہا اچھا میرے ساتھ بچمن میں ایسا کیا لہذا دونوں بڑے ہو گئے چلو جی اولڈ ایج ہوم قائم ہوا اس نے جا کے اپنے اببہ کو وہاں داخل کرا دیا تو نے بچمن میں مجھے وہاں داخل کیا تھا اب آپ کی باری ہے اب آپ یہاں تشریف لے جائیے میں نہیں آپ کو سوال سکتا ایسے واقعات ہیں فون کیا گیا بیٹے کو کہ تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا آؤ اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرو کہا ہو ہو بہت ہی مجھے افسوس ہوا کسی کو پیسے دے کر میرے اببہ کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام کروا دو ہمیں آنے کی ضرورت نہیں یہ معاشرہ تشکیل پایا ہے جو ہمارے سامنے احزانی کے نہیں ہے یہ چیز ہمارے سامنے جب ماں کا پیار نہیں ملے گا جب باپ کی شفقت نہ ملے گی آگے جو نسل بڑی ہوگی وہ ایسی ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے ہم نے باپ نے اس کو شفقت دیئے باپ نے اس کو محبت دیئے باپ نے عظمت دیئے آج ہماری مصیبت بھی یہ ہے ہم نے اپنا سارا وقت اپنے موبائل کو دیا ہے یوٹیوب کو دیا ہے فیس بک کو دیا ہے گھر میں آ جائے کام کرنے کے بعد آ کر یہ اپنی گیم کا سکور پورا کرنے میں یہ فلمیں دیکھنے کے اندر لگا ہوا ہے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے یہ جانبوچ کر کیا گیا ہمارے ساتھ ہمارا خاندانی اور پاکیزہ نظام برباج کرنے کی سازش کی گئی اور ہم اس کے اندر چلے گئے اس نے فرحصت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے آ کر گھر والوں کو ہاتھ نہیں بٹھاتے ہیں ہمیں نہیں پتا بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے کیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود پیون لگا لیا کرتے تھے آج ہے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے بلکہ گھر میں آ کر تو بیوی پر امہ پر بہن پر زور چلائے گا تمہاری ایسی کی تیسی ہے بھی تک سیاہ نہیں ارے تو دو ہاتھ لگا لے بیٹا دو ہی تو اس میں لگانے دو لگا کے چلا جا دو ٹانکے لگانے وہ لگا لے سوئی کے ساتھ سوئی نہیں پکڑنے ہی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتیں کھانے پینے کی یاد ہے یہ نہیں یاد کہ آپ نے گھر میں کیا کیا ہاتھ بٹانے کے لئے تیار نہیں بچے کو پکڑنے کے لئے تیار نہیں اگر بچے نے پکھانا کر دیا اگر اببا صاحب کر لے گا تو کوئی حرج ہے نہیں یہ ہاتھ لگانے کے لئے تیار نہیں 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 ہم نہیں کریں گے تم ہی سمالو ہماری تو گیم کا سکور جا رہا ہے یہ پورا گھر میں ایسے نہیں بتا رہا یہ میرے سامنے شبائد ہیں گھروں کے اندر مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پہدا ہو رہا ہے خواتین کی طرف سے پیغامات آتے ہیں کہ ہم کس طرح سمجھائیں ہم کیا کریں کس طرح دھر کو چلائے آ جائے یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے اندر آگئی ان کے دوسرے طریقے سے تھے یہ مسئبت آگئی کہ آج باپ کو فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھے کہ کیا کر رہی ہے اولاد میری اس نے کیا سیکھا ہے اس کی زمان سے کیا نکل رہا ہے اس کا انداز بیٹنے کا انداز طور طریقہ کیا ہے نہیں پتا یہ ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر بھی ظلم اپنی اولاد کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں تو عورت کا تو یہ کام تھا کہ وہ گھر میں کرتی نہیں کیا اس کو باہر نکال دیا اب یہ کمانے لگ گئی اب کیا ہے ہر جگہ عورت ملی ریل کے اندر بھی عورت ملی بس میں بھی عورت ملی ہوای جہاز میں بھی عورت ملی بازاروں کے اندر بھی عورت ملی جگہ جگہ عورت ملی تو ہر جگہ اس نے اپنی حوث بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور اس سے اپنی حوث پوری کرنے کی کوشش کی یہ دنیا کے اندر ہوا اور کہا گیا کہ مولوی لوگوں نے اور قرآن نے اور حدیث نے نعوذ باللہ عورت کو قید کر دیا اس کو تو قید کر دیا لہذا ہم آزادی دلوار ہیں نعوذ باللہ یہ کیسی آزادی ہے وہ عورت جو گھر میں ماں باپ کی خدمت کرتی جو شوہر کی خدمت کرتی جو اپنے بچوں کا خدمت کرتی ان کے لئے کھانا پکانے کا امتظام کرتی ان کو کھانا مہیا کرتی یہ تو ہوئی قید اور وہ عورت جو انہوستیس بن کر ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے نامحرم و عجرمیوں کی خدمت کر رہی ہے جو حوث بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں جو بازاروں کے اندر سیلگر کڑی ہو کر وہ سیل کر رہی ہے اور ہزاروں کی حوث بھری نگاہوں کا اثر بند رہی ہے جو ہوتلوں پر کھڑی ہے جو ناجہ نے کہا کہا پہنچی وہ آزادی ہو گئی اور نعوذ باللہ جو گھر میں شریعت نے اس کو ملکہ بنایا تھا وہ آج دنیا کو قید نظر آتی ہے یہ کہاں عقل میں آنے والی بات ہے کہاں گا عقل کے مدعی دنیا دکھائیں امریکہ میں کتنی عورتیں آج تک وہ صدارت کی کرسی پر آ کر بیٹھی وہ دکھائے دنیا لاکر جنہوں نے انعرہ لگایا عورت کو آزاد کرنے کا وہ لے کر آئے اس کرسی کے اوپر کسی کو لاکر دکھائے کوئی لے کر آیا ہو تو لیکن اگر ایک دکھا اکہ دکھا واقعات نظر آجائے باقی عورت نظر آئے گی تو کھاں نظر آئے گی وہ سڑکوں کی صفحی کرتی بھی نظر آئے گی اس کو زلیل کر دیا اور عورت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اس کا ایک ایک عضو بیچا گیا ہے ایک ایک عضو بیچا گیا اس کو باہر نکال کر اس کے ایک ایک عضو کے ساتھ آج اشتہارات آتے ٹی وی کے اوپر میٹیا کے اوپر سائنگ بولوں کے اوپر عورت کے ایک ایک جز کو بیچ کر اپنی دکانداری چمکائی جا رہی ہے یہ زلیل کرنا ہے یا عزت دینا ہے اس کو خود سمجھ لیں اور شریعت نے کیا شریعت سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں تھا اس کا کتنی عورتیں عورت کی ایسی جو مسلمان ہوئی اور مسلمان ہو کر جب پردے میں آئی کب پردے میں آ کر ہمیں لگا کہ ہمارے گرد ایک ایسی چادر ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی اس سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں یہ شریعت نے بتلایا اس کو یہ پہلا پہلا قدم جو بڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا اور ظاہر آئے جب حسن صاحب کے سامنے ہوگا تو نگاہ بہکے گئے شریعت نے کیسا توازن رکھا نگاہ کی حفاظت کرو ادھر اس کو حکم دیا تم بھی اپنے برکے کے اندر رہو تو پہلی بات تو میں آرز کر رہا تھا عورت کو حکم دیا کہ گھر میں رہے بلا ضرورت باہر نہ نکلے کیونکہ باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے عورت کی نہیں ہے اجاز ضرورت ہے شریعت نے نکلنے کی اجازت بھی دیا ایسا نہیں بند کر دیا میں نے آپ کو بتایا دین اسلام اعتدال والا دین ہے بند نہیں کیا پہلا کام یہ گھر میں رہو باہر نہ نکلو نمبر دو اب گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے اندر کچھ نام احرم لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا ہے دیور ہے جیٹ ہے یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں انہوں نے کہیں نہیں جانا ہر کسی کو تو علاقہ گھر میسر نہیں ہے جس کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سیسٹرم ہے سب ایک ساتھ رہتے ہیں اب پردہ بھی کرنا ہے کیسے کریں تو شریعت نے اس کو حکم دیا کہ جب اس نے کمرے سے باہر آنا ہے اچھی طریقے سے ایک بڑی چادر لپیٹ لے کہ جس سے اس کا سینہ بھی ڈھک جائے گھلا بھی ڈھک جائے سر کے تمام بال ڈھک جائے اچھے طریقے سے اور آگر سے گھونگٹ نکال لے گھونگٹ نکال لے اور ہتے لیں اگر کھلی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی ان کو بھی ڈھامنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اب وہ باہر نکل کر اس گھر کے اندر سارے کام کاج کر سکتی شریف نے اجازت دی ہے اب آپ بتائیے اس میں مشکل کیا ہے عورت کو تو ویسے ہی دوبٹے کے اندر رہنا چاہیے اگر وہ گھر میں اس طریقے سے رہے گی کوئی مشکل ہے پردہ بھی ہو گیا گھر میں سارے کام بھی الحمدللہ ہو گئے کام ہو سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت مردوں سے بات کرنے کی بھی اجازت دی لیکن نرم الفاظ میں نہیں ایسی آواز ہوئے مرد مردوں میں بیٹھیں گے عورتیں عورتوں میں بیٹھیں گی پہلے ہوا کرتا تھا یہ ہمارے گھروں میں آج ہم نے مسیبت بنا لی جو آیا مو اٹھا کر سیدھا عورتوں میں جا کے گھس رہا ہے ارے عورتوں سے ملنے ہیں مردوں سے ملنے آیا حضرت محیس سننا حضرت مولانا شعب راہ لکساب رحمت اللہ علیہ دو بھائی حضرت سے تعلق رکھنے والے تھے ایک بھائی نے گھر میں اپنے پردہ شروع کرا دیا تو بھائی جب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا اپنے بھائی سے گھر میں تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا تو اس کے اہلیہ نے پوچھا اس کی بابی نے پوچھا اس سے کہ اس نے بتایا بھی کوئی نہیں ہے اس نے کہا اگر آپ نے بیٹھے میں بیٹھنے تو بیٹھ جاؤ وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور بھائی سے ناراض کی یہ کہ بابی نے دروازے ہی نہیں کھولا ناراض ہو گیا اس بھائی نے جا کر حضرت مولانا شاہ براہ الحق صاحب رحم اللہ کو بتایا بھائی اس طرح گھر میں آیا تھا اور ناراض ہو کر چلا گیا کہتا بابی نے کیوں نہیں دروازہ کھولا کیوں نہیں ملی ہو تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے جب وہ دوسرا بھائی بھی آگیا وہ بھی تعلق رکھتا تھا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا بھائی سے ملنے گیا تھا کہ جی بھائی سے ملنے گیا تھا تو کہا وہ گھر تھا کہا نہیں تھا تو کہا پھر واپس آگئے مسئلہ کس چیز کا ہے مسئلہ اس کا مطلب دل کے اندر کچھ اور ہے کہ تو بھائی سے ملنے گیا تھا بھائی سے ملنے نہیں گیا اس کا مطلب بھائی جب گھر نہیں تھا نہیں ملا تو واپس آگیا ایسے ہی ہوتا ہے جس کے گھر میں جائے بندہ نہیں ملا واپس آ جاتا ہے تو بھائی سے ملنے تھوڑی گیا تھا تو تو کیا بھائی سے ملنے کے لیے تو واپس آگیا یا اس میں کونسی مسئلہ کی بات ہے بس دماغ پر بات لگی اور سمجھ آگی قاضد غلطی میری ہے آئندہ کے بعد یہ والی کو تاہی نہیں ہوگی شریعت نے یہ راستہ بتایا ہے مرد مردوں میں رہے عورت عورتوں میں رہے یہ گھر میں آنے کے لئے اب کوئی نہیں مانے تو الگ بات ہے اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے شریعت نے تو راستہ دیا ہے کہ گھر کے اندر کیسے رو یہ توڑی کہ ہر کوئی آ جائے ارے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے جان لوگوں نے ہمیں دی ہے اللہ نے دی ہے عزت اللہ نے دی ہے لوگوں نے دی ہے مال اللہ نے دی ہے لوگوں نے دی ہے یہ دنیا کے اندر ہزارہ نعمتیں لوگوں نے دی ہے اللہ نے دی ہے تو مانکہ کس کی چلنی ہے دنیا کے اندر اور اگر اس عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جب اجازت ہے جہاں اگر شرن اجازت ہے جانے کی جانا پڑے اس کو تو پھر اس کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ کس طرح نکلے کہ گھر سے جب باہر نکلے تو پھر برکے کے اندر ہو کر نکلے کہ کسی کی اس کے اوپر جسم پر نظر ہی نہ پڑے اس طرح اپنے آپ کو برکے کے اندر یا بڑی چادر کے اندر اپنے آپ کو ڈھام کر نکلے اور یہ جو آیتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے وہاں میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا اور آگے حضرات صحابہ اکرام نے سب طریقہ بتایا کہ کس طرح نکلے طریقہ ہے پورا ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا گیا باہر نکلے سب سے پہلے برکہ ایسا ہو کہ جو پوری جسم کو ڈھامنے والا ہو سر سے لے کر پاؤں تک چادر ایسی ہو جو پوری جسم کو ڈھامنے والی پہلی شرط یہ ہے نمبر دو وہ باریک نہ ہو موٹا ہو تاکہ اندر کا جسم باہر نہ جھلکے نمبر تین چست نہ ہو آج کل برکے بھی ایسے آ رہے ہیں چست پورا جسم نظر آئے یہ بھی غلط ہے یہ برکہ نہیں ہے یہ چادر نہیں ہے جو حفاظت کرنے والی ہے جسم اس کے اندر ایسا ہو وہ برکہ ڈھیلا ڈھالا کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے باہر کے جسم کیسا ہے اندر اور نمبر چار وہ برکہ مزین بھی نہ ہو آج کل یہ بھی ایک نئی صورت نکل آئی ہے خوب اس کے اوپر ڈیزینگ ہوئی بڑی ہے برکے پر تاکہ جس کا دل نہ چاہے وہ بھی دیکھے برکے کو دیکھ کر اس کے دل میں نہیں آئے گا خرابی دل میں پیدا ہوگی یہاں اس کو روکا گیا ہے مزین نہ ہو اور جب کہ عورت گھر سے نکلے ایسی خوشبو لگا کر نہ لکھ رہے جس میں مہک ہو مہکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں ایک حدیث میں زانیہ فرمایا ہے جو اس طرح کی خوشبو لگا کر نکلتی ہاں ایسی خوشبو جو اندر اندر جسم میں رہے باہر نہیں نکلتی تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسی خوشبو جو مہکے پتہ چلے ساتھ والے چلنے والے کو کہ کوئی عورت گزر کر گئی ہے ایسی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے اب باہر نکلنے کی اجازت دی تو اب بھی شریعت نے یہ جو پابندیاں لگائی ہیں یہ بھی اس کی حفاظت کے لئے ہیں کہ کسی کی جررت نہ ہو اس کی رف دیکھنے کی کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے اگر کوئی غلط ارادے سے بھی باہر کرا ہے تو اس کی نظر اس کے اوپر نہ جائے اگر جائے بھی تو اس کو پورا برکے کے اندر ملبوس نظر آئے کہ جس میں اس کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے یہ حکم دیا یہ دیا یہ باہر نکلنے کے لئے یہ درجات بتا دیئے گھر میں رہنا ہے سب سے پہلے اور اگر گھر میں نہ بہرم ہے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے اور گھر سے جب باہر نکلی اگر سفر لمبا ہے سبہ ستتر کلومیٹر کا سفر ہے ساڑھ ستتر کلومیٹر کا سفر ہے تو پھر یہ صورت کے اندر کیا کریں ساتھ مہرم کا ہونا بھی ضروری ہے مہرم ہو ساتھ اس سے کم کم سفر میں مہرم ضروری نہیں لیکن اس سفر میں ضروری ہے یہاں تک کہ حج جیسے سفر میں بھی شریعت نے حکم لگایا عورت حج پر اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک مہرم کا انتظام نہ ہو جائے جب حج جیسے کام کے لئے جانے کی اجازت نہیں تو دوسرے کام کے لئے جانے کی اجازت ہوگی اس کو کیا کہ وہ یہاں سے نکل جائے لمبے لمبے سفر کریں اکیلی نہیں اکیلی سفر کرنے کی اجازت نہیں الا یہ کہ مہرم ساتھ ہو یہ ساری قیدیں بتا کر کیا کیا شریعت نے شریعت نے اس کی حفاظت کی ہے دین اسلام یہ عورت کا محافظ دین ہے یہ عورت کا محافظ ہے اور اس نے اس عورت کی جتنی ذمہ داری وہ مردوں پر لاغو کی ہے عورت پر ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری ہے گھر کی اس کی ذمہ داری اپنے گھر کو بنانے کی جب گھر بنائے گی تو کام بنے گا اور آج جب لڑکیوں کو پڑھایا ہے نا زیادہ اب ان کی نوکلیاں لڑ گئیں اب اس کی تنگاہ کتنی آرہی ہے پچاس ہزار ساڑھ ہزار ستر ہزار تو اب باپ شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ بچی چلی گئی تو پھر مال کہاں سے آئے گا جب میں ایسے نہیں بتا رہا ایسے واقعات موجود ہیں اور اگر کی بھی تو گھر داماد بنایا کہ داماد ادھر آگے رہے گا تاکہ پیسہ ہمارا ہمارے پاس آتا رہے ہماری بچی کا بچی کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا ناؤزو بلہ ذہنیت یہاں تک چلی گئی اب اس کے بعد کیا کریں اب قصور ہمارا ہے ہمیں تو دین اسلام نے وہ راستہ دیا ہے دین اسلام نے وہ اعتدال والا راستہ دیا جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے ایک پاکیزہ معاشرہ اور جہاں ایسی پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں برسیں وہاں رحمتیں ہی رحمتیں برسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے آپ کی ازواج متحرات گھر میں ہیں تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے یہ نابینہ صحابی ہیں اور نابینہ صحابی کیسے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے بھی آیت نازل کی ہے سورة العابس اس کو اگر شروع میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی گفتگو فرما رہے تھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو آ گئے اور ان کو کوئی مسئلے کی ضرورت تھی کچھ پوچھنے کے لئے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغوار سمجھا اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیوں آئے ابھی تو سرداروں سے بات ہو رہی ہے اور آپ کی دل میں یہ تھا کہ یہ سردار اگر دین اسلام پر آ جائے تو آگے اسلام زہرہ پھیلے گا تو آپ کا یہ انداز اللہ کو پسنا نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نایت فرما دیا اب سواتہ واللہ تیوری چڑھا لی اور مو موڑ لیا کیا ہوا انجاہ الامہ کے ایک نابینہ آیا یہ آمہ سے مراجی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہ جس کا ذکر قرآن میں اور آگے سامنے کون ہے ازواج متحرات جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دیئے اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سیکھنے کیا آئے تھے یہ سیکھنے دین آئے تھے ان کا دل بھی پاک ہے یہ گھر میں آئے اجازت لی یہ نابینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات جو دو حضرات موجود تھی ازواج متحرات میں سے ان کو فرمایا احتجیبہ من ان سے پردہ کر لو عورتوں کو بھی حکم ہے ان سے پردہ کر لو ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ تو نابینہ ہیں وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا ام یا وانی ام تما الستما تم سرانی او کما قال علیہ السلام فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینہ ہوں کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتی مردوں کو بھی حکم عورتوں کو بھی حکم اپنی نگاہوں کو پس ترکھو اور یہ کس معاشرے اس پاکیزہ معاشرے میں حکم دیا جا رہا ہے جس پاکیزہ معاشرے میں یہ ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہاں کوئی برائی کے ذکر سے آیا ہوگا کیونکہ ازواج متحرات یہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے ماں ہیں ازواج متحرات تو وہاں پر اتنا حکم سخت تو میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہوگا ہمیں خود سوچنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے جو حکم دیا گیا یہ وقر نا یہ جو حکم دیا گیا یہ بھی خاص ازواج متحرات کی طرف متوجہ اس لئے بعض نالائکوں نے یہ کہہ دیا ناؤزو باللہ یہ حکم ازواج متحرات کو تھا ہمیں نہیں ہے ناؤزو باللہ یعنی ان کو ضرورت تھی تم تو بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آگئے ناؤزو باللہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے پاکی کے اندر کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں ناؤزو باللہ تو اس لئے یہ بات سمجھنے کی ہے پاکیزہ معاشرہ جو تشکیل دیا گیا مردوں کے لئے الگ حکم عورتوں کے لئے الگ حکم اب دونوں جب اس پر عمل کریں گے تو وہاں پر اب دونوں کے عمل کی برکت سے آگے اللہ تعالیٰ پاکیزہ معاشرہ وجود میں لے کر آئیں گے اور اگر کوئی ایک عمل نہیں کر رہا تو دوسرا تو عمل کرے وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے وہ تو اگر عورت پردہ نہیں کر رہے تو مرد تو اپنا حکم پورا کرے جو اس کو دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو بست رکھو وہ اپنی نگاہ کو بست رکھے وہ اپنی نگاہ کو بچا کر رکھے تاکہ اپنی ایمان کی حفاظت ہو اپنی پاک دامنی ہو اپنی عفت کے ساتھ زندگی خزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ عفت اور پاک دامن بن کر جائے کیونکہ اگر نگاہ کی حفاظت نہ رہی تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت نہ رہی اور اس کے لئے میں نے عرض کر دیا کہ شریعت نے جو مقدمات بتائے ان پر عمل کیا جائے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے کاروبار میں نکلنے سے پہلے اپنی ملازمت پر نکلنے سے پہلے مزدوری پر نکلنے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے جائے دل دل میں مانگ لیں اور باہر نکل کر نظر نیچی رکھنے کا احتمام اور ساتھ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا احتمام تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی فضل ہوگا اور یقیناً ہماری زندگی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا اکرام دو ایا کنستعین احتنی صراط المستقیم صراط اللہزین عنامت علیہم غیر المغضوب علیہم بلعظوالدین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک سلیم رب نخفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیئتنا وتوفنا مع البرار اللہم انا نسألك رضاك والجنة اللہم انا نعوذ بك من سختك والنار اللہم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللہم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم لا تجعلی دنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمینا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا یا الہ العالمین یا ارمراہمین یا ذلجلال علیہ وآلہ کرام میرے کہنے ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجئے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو مردوں کے لئے آق قرآن میں حکم فرمایا کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کو پست رکھیں یا اللہ جہاں نگاہ جھکانے کا حکم ہے وہاں ہمیں اپنی نگاہ جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی نظروں کی حفاظت فرما دیجئے اور عورتوں کو یا اللہ باپردہ ہو کر اور شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ایک پاکیزہ معاشرہ یا اللہ اس جو تشکیل دیا گیا یا اللہ ویسا ہی ہمارا بھی معاشرہ بنا دیجئے یا اللہ بے حیائی فہاشی اور یانی اس کو ختم فرما کر یا اللہ پاک دامنی عفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ دین کی عظمت دین کی اہمیت آپ کی حکم کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دیجئے مولئے کریم اے الہ العالمین ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے آپ سے یا اللہ ہمیں بھی شدید اور اشد محبت عطا فرما دیجئے اے الہ العالمین اے ارم و راہمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے گا یا اللہ محرومی کا لفظ ماری زندگیوں سے نکال دیجئے ہم میں سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں دوست و حباب میں جو بیمار ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو غیر سے پاک فرما کر یا اللہ دلوں میں اپنا نور عطا فرما یا اللہ ہماری آنکھ میں ہماری زبان میں ہمارے کانوں میں ہمارے پٹھوں میں ہمارے جسم میں گوشت میں بال بال میں یا اللہ نور پیدا فرما دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما ظلمت اور تاریخی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا الہ الالمین جتنے بھی حاضرین متسمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنایں پوری فرما دیجئے قلبِ سلیم فہمِ سلیم اقلِ سلیم اتا فرما اقلِ سلیم پر فضلِ عظیم اتا فرما اے الہ الالمین اے ارحم الراہمین سلامتی اعظا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھئے سلامتی اعظا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے یا الہ الالمین یا ارحم الراہمین یا ازل جلال والی قرام یا ارحم الراہمین جتنی بھی دعایں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما جنی چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سامیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم